موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز اورنگزیب سوہروردی مائنڈ گرومرز کے پلیٹ فارم سے ایک اور نئے اچھوٹے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف آئی ٹی ریولوشن کی بات ہو رہی ہے انٹرپنیورشپ کی بات ہو رہی ہے اپنے بزنسز سٹارٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی جائے جس پہ کم توجہ دی جارہی ہے اور جو کہ بزنس میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور آج کا ٹاپک ہے بزنس ایکو سسٹم اور مارکٹ انیلیسس آپ نے کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہو ایک چھوٹی سی دکان سے لے کر ایک سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز تک یا لارچ کمپنیز تک آپ کو جس انوائرمنٹ میں آپ نے بزنس کرنا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری بہت سارے بزنسز فلوپ ہوتے ہیں بہت سارے بزنسز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے پروپر اپنا بزنس ایکو سسٹم کا انیلیسس نہیں کیا ہوتا یا مارکٹ انیلیسس نہیں کیا ہوتا تو آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بزنس ایکو سسٹم پہ بزنس ایکو سسٹم ایک ایسا محول ہے ایک ایسا کنیکٹڈ نیٹورک ہے جس میں آپ اپنا بزنس کرتے ہیں یعنی فرض کیجئے آپ کسی بھی آٹوموبیل سیکٹر میں ہیں آن لائن میں ہیں فری لینسنگ میں ہیں ای کامرس میں ہیں ہوتل انڈسٹری میں ہیں شپنگ میں ہیں ٹیکسٹائل میں ہیں مرچنڈائزنگ میں ہیں تو آپ نے جس انوائرمنٹ میں کام کرنا ہوگا وہاں پہ بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں آپس میں کچھ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہیں آپ کے بزنس کے ساتھ اور کچھ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اس کو بزنس ایکو سسٹم کہتے ہیں ایک جنرل ایکو سسٹم ہے اوورال اس انڈسٹری میں یا ملک میں جو بھی بزنسز ہو رہے ہیں اس میں جو جو پلیئرز انوالڈ ہیں جو ادارے انوالڈ ہیں انڈویجولز انوالڈ ہیں اس کو جنرل بزنس ایکو سسٹم کہتے ہیں اور ایک سپیسیفک بزنس ایکو سسٹم ہے جو صرف آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے آپ کے کاروبار سے کنیکٹڈ ہے اس کو پرائیمری اور سیکنڈری ایکو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں لہٰذا آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کاروبار شروع کرنے والے ہیں تو برائے کرم اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ انویشن پہ بھی توجہ دیجئے پرائسنگ سٹیٹیجیز پہ بھی توجہ دیجئے پرموشن پہ بھی توجہ دیجئے لیکن آپ کی کامیابی کے چانسز یا تو بہت بڑھ جائیں گے یا بہت کم ہو جائیں گے اگر آپ نے پراپر طریقے سے اپنے بزنس ایکو سسٹم کو نہ سمجھا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں آپ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پرائیمری اور سیکنڈری پرائیمری وہ پلیئرز ہیں آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جن سے آپ کا ڈیریکٹ ریلیشن ہے ڈیریکٹ واسطہ ہے خاص طور پر اگر آپ اپنی سپلائی چین کو دیکھیں تو سپلائی چین میں جتنے لوگ انوالو ہیں وہ ڈیریکٹلی آپ کے سپیسیفک بزنس ایکو سسٹم کا حصہ ہے وینڈرز ٹرانسپورٹرز ڈسٹریبیوٹرز ریٹیلرز اس کے علاوہ اگر آپ نے لیبر کی سپلائی آپ کو چاہیے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں یہ ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے اس کے بعد آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جو سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو پرمیشنز دینی ہیں جنہوں نے آپ کو چیک کرنا ہے اکاؤنٹابلیٹی کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے وہ بھی آپ سے ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے اور دوسرا اس کا پارٹ آتا ہے سیکنڈری یا انڈیریکٹلی ریلیٹڈ گورمنٹ کے کئی ادارے ہو سکتے ہیں فیوچر میں جو آپ نے بزنس پلاننگ کی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ پلیئرز ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اپنے بزنس ایکو سسٹم کو سمجھئے غور و فکر کیجئے ان میں کون سا پلیئر زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے توجہ دینی ہے کون سا سیکنڈری ہے جس پہ کم توجہ دینے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو ایڈنٹیفائی کیجئے راو میٹیریل کی صورت میں اگر شارٹیج ہو جاتی ہے آپ کو نہیں ملتا تو کون کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ کو راو میٹیریل آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ مل سکتا ہے اسی طریقے سے وینڈرز ہیں کون کون سے وینڈرز اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ کے جو مین وینڈرز ہیں وہ میسر نہ ہو تو آپ ایمرجنسی سیچویشن میں کن سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گورنمنٹ کے کون سے ادارے ہیں جن سے ڈریکٹلی پرمیشنز لینا لیسنسز لینا امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے میڈیا ہے ایڈورٹائزنگ ہے اس سیکٹر میں بھی کون سے لوگ ڈریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہیں آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آپ کے بزنس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اپنے جنرل اور سپیسیفک ایکو سسٹم کو سمجھنا اپنے پرائمری اور سیکنٹری سٹیکھولڈرز کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے بزنس کی پلاننگ کرنا بہت بددگار ثابت ہوتا ہے اپنا بزنس کرنے اور جیسا میں نے کہا چاہے آپ آن گراؤنڈ بزنس کر رہے ہیں یا ریٹیلنگ میں انوالو ہیں یا آن لائن آپ کر رہے ہیں ای کامرس میں اگر آپ انوالو ہیں ہر صورت میں آپ کا ایک جنرل اور ایک سپیسیفک ایکو سسٹم ہے تو آج ہی سے اپنے بزنس ایکو سسٹم کو ڈراؤ کرنا شروع کریں اوبزرو کرنا شروع کریں انیلائز کرنا شروع کریں اور اس پہ اپنی ڈسین میکنگ اور فیوچر پلاننگ کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے بزنس کو بہت فائدہ ہوگا اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر اور وہ ہے مارکٹ انیلیسز مارکٹ انیلیسز میں بھی بہت ساری کتائیاں ہو جاتی ہیں اور پروپر تجزیہ نہیں ہو پاتا مارکٹ کا جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو پرو ایکٹیف پلاننگ سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں ٹیکل کی جا سکتی ہیں پلان کی جا سکتی ہیں وہ نہیں ہو پاتی سو مارکٹ انیلیسز میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مارکٹ کی تین مین ڈیمینشنز ہیں سب سے پہلے تو مارکٹ ایکنومکس پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھا جائے تو ایسی جیوگرافیکل پلیس جہاں پہ بائرز اینڈ سیلرز چیزوں کا ایکسچینج کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں جیوگرافیکل پلیس کوئی سٹور کوئی مارکٹ کوئی شاپنگ پلازا دوسرا اس میں جو چیز ایڈ ہوئی ہے وہ اب چونکہ بہت سارے بزنسز اور بہت ساری خرید و فروخت آن لائن ہو گئی ہے لہذا آن لائن مارکٹ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے تو اگر آپ صرف جیوگرافیکل پلیس پہ بزنس کر رہے ہیں تب بھی اور اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں تب بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آن لائن اور جیوگرافیکل آپ کا جو بزنس پلیس ہے اس کے ڈینامکس کو سمجھنا دوسری ڈیمنشن جو مارکٹ کی ہے وہ ہے پرٹیکلر انڈسٹری جس میں آپ بزنس کر رہے ہیں اگر آپ لیتر گارمنٹس کا وہ بزنس کر رہے ہیں تو اس کی ایک پرٹیکلر انڈسٹری ہے اگر آپ گروسری آئٹمز کی کوئی شاپ کھونی ہوئی ہے یا سٹور ہیٹل کر رہے ہیں تو بھی اگر آپ آن لائن ای کامرس میں انوالف ہیں اگر آپ فری لینسر بھی ہیں تب بھی آپ کی آن لائن مارکٹ ہے جس کا پروپر جس کو observe کرنا جس کا analysis کرنا بزنس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو گرافیکل پلیس کے اپنے ڈینامکس ہیں آن لائن پلیس کے اپنے ڈینامکس ہیں تیسری امورڈن چیز جو مارکٹ کی تیسری دیمنشن ہے وہ مارکٹنگ میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے ٹارگٹ کسٹمرز آپ کے پرٹیکلر پرائیمری ڈیریکٹ کسٹمرز کون سے ہیں کنزیومر کون سے ہیں کنزیومر اور کسٹمر کا فرق بھی اپنی پرادکٹ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے کسٹمر کا کنزیومر بیہیویر کیا ہے بائن پیٹرنز کیا ہیں اور اس کی پریفرنسز کیا ہیں اس کو کن طریقوں سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ہماری جو اگلی ویڈیو آ رہی ہے وہ پیور ایک بہت امپورٹنٹ کنزیومر بیہیویر انیلیسز کے ٹاپک پہ ہے اور دیٹیز نیورو مارکٹنگ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نیورو مارکٹنگ ہیلپ کر رہی ہے مختلف ٹارگٹ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے میں اور انہیں ریٹین کرنے میں تو یہ تین ڈیمینشنز ہو گئی مارکٹ کی آپ نے اپنی پروڈکٹ اور اپنے بزنس کے لحاظ سے چاہے آپ آن لائن فری لینسنگ میں ہیں ای کامرس میں ہیں یا آن گراؤنڈ کوئی بزنس کر رہے ہیں ہر صورت میں آپ کو ان تینوں ڈیمینشنز کا پروپر تجزیہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو چوتھی چیز شامل ہو جاتی ہے وہ ہے مارکٹ سٹرکچر مارکٹ سٹرکچر ایکنومکس کے پوائنٹ آف ویو سے چار مین سٹرکچرز ہیں آپ کی مارکٹ کے منوپلی اولیگوپلی پرفیکٹ کمپیٹیشن اور منوپولیسٹک کمپیٹیشن ان کی بھی سب ٹائپس بھی ہیں لیکن یہ چار مین ٹائپس ہیں مارکٹ سٹرکچرز کی تو آپ جس بھی سٹرکچر میں بزنس کر رہے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا اس کو اینلائز کرنا اور اس کے مطابق بزنس دیسیئن میکنگ کرنا is very important لہذا خانی پروڈکٹ تیار کرنینا کیونکہ پرائسنگ کرنینا پرنوشن کرنینا کامی نہیں ہے بیٹو سسٹر کی انڈسپینڈی اور خاص طور پر مارکٹ کی ان تمام ڈیمینشنز کو اینلائز کرنا آپ کو اپنے بزنس ڈیسیئنز میں بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور آپ کی پروڈکٹ اور آپ کا بزنس بہت کامیاب ہو سکتے ہیں see you in the next ویڈیو اللہ حافظ